سینئر صحافی اور تجزیہ کار سحیل وڑا اچنے وفاقی حکومت کی جانب سے جسٹس ریٹائیڈ عظمت صحیح شیخ کو برارڈ شیٹ کمیشن کا سربراہ مقالر کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف کے خلاف پینما کیس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کیلئے جو افسران اکٹھے کیے گئے تھے وہ سب شریف خاندان کے سیاسی مخالف تھے اور ان سب کے نام انہی جیج صاحب کی مشاورت سے تیپ آئے تھے اور انہی کے کہنے پر ریگلر فون کی بجائے ووٹس ایپ کے ذریعے متعلقہ افراد سے بات کی گئے اس کے علاوہ پینما کیس کی سماعت کے دوران بھی بہت سے ایسے واقعات اور پیغامات مشہور ہوئے جن میں عظمت شیخ کا نام آتا رہا اور اس معاملے میں ان کا کردار متنازے ثابت ہوا جسٹس عظمت صحیح شیخ کو چارج شیٹ کرتے ہوئے سوہیل وڑا اچھ کا کہنا ہے کہ ایسے شخص کو حکومت کی طرف سے برارڈ شیٹ تحقیقاتی کمیٹی کا سربراہ بنانا سر ہی انہیں غیر جانبدار نہیں مانتا سوہیل وڑا اچھ کا اصرار ہے کہ برارڈ شیٹ پر بنی کمیٹی انصاف کے تقاضوں پر کسی بھی طرح پوری نہیں اترتی کیونکہ عدل و انصاف غیر جانبداری کا تقاضہ کرتا ہے اور اس کا کم از کم مایار یہ ہوتا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے سوہیل وڑا اچھ کے مطابق جسٹس ریٹائٹ عظمت صحیح شیخ پینما کیس کا فیصلہ دینے والے بینچ کا بھی حصہ تھے اور شریف خاندان کو ان کے حوالے سے کئی تحفظات ہیں ایسے میں انہیں تحقیقاتی کمیٹی کا سربراہ بنا کر ان سے فیصلہ کروانا نہ تو انصاف ہوگا اور نہ ہی اسے شفاف کہا جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ جسٹس ریٹائٹ عظمت صحیح شیخ قابل اور فازل جج ہوں گے مگر ساکھ بھی ضروری ہے ساکھ کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے سوہیل وڑائج کہتے ہیں کہ حسین نواز شریف اپنے ملاقاتیوں کو وہ کاغذ دکھاتے ہیں جس میں موصوف جج نے نیب کی نوکری کا داران شریف خاند خاندان کے خلاف تحریری تفسریں لکھ رکھے ہیں وہ فازل جج صاحب پر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم کے لیے جو لوگ اکٹھے کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے شریف خاندان کے سیاسی مخالف تھے اور ان سب کے نام انہیں فازل جج صاحب کی مشاورت سے تیپ آئے تھے ان حالات میں حکومت کو چاہیے کہ فوراں اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اس کمیٹی کی سبراہی کسی اور قصوں پر تاکہ پہلے ہی دن سے تحقیقاتی ک کمیٹی کو جو متنازع رنگ مل رہا ہے وہ ختم ہو سہیل وڑائج کہتے ہیں کہ دوسرا معاملہ فازل جج صاحب کا اپنا بھی ہے انہیں خود ہی اس کمیٹی کی سبراہی قبول نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جج صاحب پر پیپس پارٹی اور نون لیگ دونوں کو اعتراض ہوگا اس اعتراض کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ وہ خود نیب کے ساتھ بطور پروسیکیوٹر کام کرتے رہے ہیں لہٰذا وہ نیب اور برادشیٹ کے درمیان معاہدے کی غلطیوں کا غیر جانبداری سے کیسے جائزہ لے سکتے ہیں سب سے بہتر تو یہ ہوگا کہ ان اعتراضات اور اپوزیشن کے تحفظات کے مدد نظر خود جج صاحب حکومت سے معذرت کرنے اور کسی اور منصف کو انصاف کرنے کا موقع ہے سہیل وڑائج کا موقع ہے کہ اگر فازل جج صاحب اس تحقیقاتی کمیٹی کے سبراہ رہے تو جہاں ان کے موجودہ کردار پر سوال اٹھے گا وہی ماضی کی راکھ میں دبے ہوئے پینما کیس کے کئی سربستہ راز بھی کھل کر سامنے آتے جائیں گے وڑائج صاحب فر فیصلے تک بہت سے ایسے مراحل آئے ہیں جب عدلیہ نے شفاف انصاف کی بجائے طاقت کے حق میں اپنے ترازو کو جھکا دیا اور یوں عدل انصاف اور مایار و وقار کے زوال کا باعث بنتی رہی برادشیٹ معاملہ ایک فروعی معاملہ ہرگز نہیں یہ کرپشن ایشو کا ہی ایک حصہ ہے اور اس میں احتساب کرنے اور احتساب ہونے والے دونوں کے کرداروں کو تجزیہ اور ہر ایک کا رول سامنے آ جائے گا اب جبکہ عدلیہ آزاد ہے ملک میں جمہوریت ہے بظاہر عد عدلیہ اور حکومت پر کوئی دباؤ نہیں ایسے میں عدلیہ کو خود آگے بڑھ کر ماضی کے داؤں کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے اور برادشیٹ کے معاملے کی ایسی شفاف تحقیقات کرنی چاہیے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے لوگوں کو پتا چلے کہ احتساب کے نام پر اصل میں کیا ہوتا رہا ہے اور کون ہے جو قصوروار ہے سینئر سیاسی تجزیہ کار کے مطابق نیب اور احتساب کے ادھارے اپوزیشن کو قرار دیتے ہیں سپریم کورٹ انہیں پینامہ مقدمے میں نواز شریف کو نا اہل قرار دے رکھا ہے جبکہ شریف خاندان کے حامی برسر ایام یہ کہتے ہیں کہ انہیں پانامہ میں نہیں اقامہ رکھنے پر سزا ملی ہے اور ان کے وقلاء کبھی یہ کہنا ہے کہ اقامہ کا معاملہ مقدمے کی سمالت کے دوران کبھی زیر باہث ہی نہیں آیا زرداری خاندان پر نیب یا احتساب کے جتنے بھی ریفرنسز یا مقدمات درج کروائے گئے ہر ایک معاملے میں عدالتوں نے انہیں بری کیا گویا اگر حکومت کے پاس الزامات کی ایک لمبی فیرست ہے تو اپوزیشن کے پاس اپنے دفاع قوی وسیز و خیرہ موجود ہے بدقسمتی یہ ہے کہ تنازیات کا فیصلہ کرنے والا فریق یعنی عدلیہ بے شمار فیصلے کرنے کے باوجود سج کے گد لپٹی دھن کو صاف نہیں کر سکا اب بھی احتساب اور انصاف کے حوالے سے سوالات اعتراضات اور تحفظات پوری طاقت سے موجود ہیں براؤڈ شیٹ معاملہ وزیراعظم عمران خاند کے لیے ایک نادر موقع تھا کہ وہ ایک صاف شفاف اور غیر جانبدار انکوائری کر کے حق اور سج کو سامنے لاتے لیکن انہوں نے تحقیقاتی کمیونٹی کو متنازع بنا کر پہلے ہی دن سے اس کے کام کو جانبدارانہ رنگ دے دیا ہے اپوزیشن کے حامی تو پہلے ہی دن سے اسے متنازع قرار دیں گے بلکہ اپوزیشن کو موقع مل جائے گا کہ وہ احتساب پینما کیس اور براؤڈ شیٹ کا نام لے کر حکومت کو حدف تنقید بنائیں گے پاکستان میں سیاست اور عدلیہ کو الگ کرنا شروع سے ہی مشکل رہا ہے اس لیے عدلیہ کے سیاستی کردار پر سوال اٹھنا لازم ہے جب سے نئی اور آزاد عدلیہ تشکیل پائی ہے اس وقت سے اس پر اعتراضات بھی بڑھ گئے ہیں چیف جسٹس افتخار چہدری کی بطار چیف جسٹس بحالی آزاد عدلیہ کی کامیابی تھی توقع تھی کہ آزاد عدلیہ توقعات پر پورا اترتے ہوئے کم از کم ملک میں شفاف انصاف کی بنیاد رکھ جائے گے مگر جسٹس افتخار چہدری ہی کے زمانے میں ظاہر ہو گیا کہ عدلیہ شخصی معاملات میں علج کر رہ گئی ہے اور ادارہ جاتی اصلاح کی طرف کوئی ٹھوز قدم نہیں اٹھایا جا سکا چیف جسٹس ساکیب نصار اور عاصف سید خوصہ کے ادوار ہنگامہ خیز اور سیاسی طور پر شدید متاظر رہے پینما فیصلے کے ذریعہ عوام کی بھاری اکسٹری سے منتخب کردہ وزیراعظم نواز شریف کو نائحل قرار دے کر گھر بھیج دیا گیا ان سیاسی فیصلوں کے نتائج سے ملکی سیاست اوپر نیچے ہو کر رہ گئی اور یوں اس سیاست کے چھینٹے عدلیہ کی سفید چادر پر کئی داگ ڈال گئے برادشیٹ معاملہ عدلیہ حکومت اور عوام کے لیے نیا موقع ہے کہ وہ اس معاملے میں غیر جانب دہرانہ شفاف اور منصفانہ انکوائری کرا کر نہ صرف ماضی کے داغوں سے نجات حاصل کرے بلکہ ایک دفعہ ہمیشہ کے لیے سچ کو دھن سے نکال کر لوگوں کے سامنے آشکار کرے سحیل وڑائج کے مطابق اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو پھر ہم ماضی کی طرح احتساب کی صرف رٹ ہی سنتے رہیں گے اور اس معاملے میں بھی اصلی اور حقیقی نتیجہ تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا